موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں لیمن چلی چکن لیمن چلی چکن بہت ہی جلدی بن جانے والی ڈش ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ڈلتی ہیں وہ عموماً ہر وقت کچن میں موجود ہوتی ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں کون کون سی چیزیں کتنی کتنی کونٹی میں ڈلنی ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک پاؤ بونلس چکن اور اس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا پھر میں نے اس کے لئے لیا ہے ایک بڑے سائز کا انین یعنی پیاس اس کو میں نے چوب کر لیا پھر اس کے بعد فور ٹو فائف کلوفز میں نے گارلک کے لئے ان کو بھی باری چوب کر لیا پھر میں نے اس کے لئے لیا ہے ون ٹی سپون سالٹ یعنی نمک پھر ون ٹی سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچ ون ٹی سپون کیومن یعنی زیرہ پسا ہوا پھر اس کے لئے لیا میں نے یوگرٹ فور ٹیبل سپون لیمن جوس ٹو ٹیبل سپون اور گارنشنگ کے لئے گرین چلیز اور لیمنز تو چلیے سب سے پہلے ہم چکن کو مارینیٹ کرتے ہیں چکن کی مارینیشن کے لئے ایک باؤل لے کر اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اس میں ہم نے ڈال دیں گے اب اس میں ہم یوگرٹ ڈالا اس میں ہم نے لیمن جوس سالٹ یعنی نمک ون ٹی سپون ون ٹی سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچ اور ون ٹی سپون کیومن یعنی زیرہ یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں ڈالی اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ دیکھئے اس کو میکس کرنے کے بعد ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مارینیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ کا پروسس شروع کریں گے تو چلیں ہمیں چکن کو مارینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے آئل جو ہم نے 3 ٹی سپون آئل لیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو انین چاپ کر کے رکھا تھا اس طرح سے اور اس کو اب ہم ہلکا سا سوٹے کریں گے انینز کو ہم نے براؤن نہیں ہونے دینا بس ہم نے ہلکا سا اس کو سوفٹ کرنا ہے جیسے ہی پیاس تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں ڈال لیں گے گارلک یعنی لسن وہ بھی ہم نے چاپ کر کے رکھ لیا تھا اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اس کی کچھے پن کی جو سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے یہ میں نے اس کو ایک سے دیر منٹ کے لیے میڈیوم ٹو سلو ہیٹ پہ بکایا ہے اور اس کی بڑی کی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں چکن جو میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ سارا ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں ایک سے دو منٹ کے لیے ہی اس کو تھوڑا فرائے کریں گے اس میں ہمیں چکن جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ وائٹ ہونا صرف ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے ہی اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائے ہوگا تو ہم اس میں تھوڑا پانی ڈال کر اکھو دام پہ لگا دیں گے دیکھیں چکن اچھا سا بھن دیا ہے اب بس ہم اس میں آدھا کپ دا ایڈ کریں گے پانی یہ دیکھیں بس اتنا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور سلو ہیٹ پہ ہم اس کو دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے چلیں جی ٹین منٹس ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈش کہاں تک پہنچی ہے یہ دیکھیں اس کا جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ ڈرائے ہو گیا ہے اور اس پانی میں ہمارا یہ جو چکن تھا وہ گل کے سوفت ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون لیمن اس کا جوس نکال کے جو کہ ون ٹیبل سپون کے برابر ہوگا وہ ہم اس ٹائم ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم گرین چلیز ان کی میں نے بیز نکال کے اس طرح سے جولین کٹنگ کر لیں اس کو آپ ایڈ کر دیں گے ان کو ان میں مکس کریں گے اور بلکل سلو ہیٹ کے اوپر آپ اس کو دو منٹ کے لیے دم پر چھوڑیں گے ٹو منٹ کے بارد اب ہم اس کو چیک کریں دیکھئے بہت اچھا اس کا ٹیکسچر آ گیا ہے جتنا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا جوسی رکھنا ہے نہ بہت ڈرائی ہے نہ بہت زیادہ گریوی ہے بس اسی پوائنٹ پر ہم نے چولا بند کر دینا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے تو یہ ریڈی ہے مزیدار سا لیمن چلی چکن میں نے اس کو سرف کیا ہے بوائل رائس کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یا برڈ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی میرے چینل کو کینلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کریں اللہ حافظ